اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات ڈاکٹر آصف اظہار آپ کی خدمت میں خواتین و حضرات آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آکے ہم سے شکایت کرتے ہیں کہ ہم رات کو سو رہے ہوتے ہیں اور سوتے میں ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے دونوں ہاتھ یا خصوصاً کبھی کبھار ایک ہاتھ وہ سن محسوس ہونے لگتا ہے اور جیسی ہم اٹھتے ہیں ہمارے ہاتھ سنتے ہیں اور جیسی ہم ہاتھوں کو جھاڑتے ہیں سو ہمارے ہاتھوں میں دوبارہ جان آ جاتی ہے یا اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کچھ خواتین ہمارے پاس آتی ہیں خصوصاً وہ خواتین جن کا وزن زیادہ ہے یا جو پریگنٹ ہیں وہ خواتین اکثر یہ شکایت کرتی ہیں کہ جب بھی وہ آٹا گون لیں یا کبھی وہ کپڑے دھولیں اور کپڑے تھوڑے سے نچوڑ لیں یا کوئی اس طرح کا کام کر لیں کہ ان کی کلائی پر پریشر پڑے تو ان کے ہاتھ سن ہو جاتے ہیں اور اکثر اوقات یہ ہاتھ سن ہو کے درد کرنے لگتے ہیں اور ان کا درد جو ہے کبھی کبھر آ کے یہاں تک جو ہے تو ایون جو ایلبوز ہیں وہاں تک بھی آ جاتا ہے اور یہ لوگ درد اور ہاتھوں کے سن ہونے سے انتہائی حد تک تنگ آ جاتے ہیں تو خواتین حضرات یہ کیوں ہوتا ہے اور اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں اور اس سے کیسے بچا جائے سو ہاتھوں کا سن ہونا خواتین حضرات اکثر اوقات جو ہے یہ کارپل ٹنل سنڈروم کی علامات ہو سکتی ہیں کارپل ٹنل سنڈروم کیا ہے خواتین حضرات ہمارے جو ہاتھ ہیں وہاں پر مختلف قسم کی آساب کی جو نروز ہیں وہ آتی ہیں اور ایک خاص قسم کی نروز جسے میڈین نروز کہا جاتا ہے میڈین نروز خواتین حضرات یہاں سے گزرتی ہے سو جیسی وہ ہتیلی میں داخل ہوتی ہے سو رسٹ جائنٹ کے تھرو وہ جب جاتی ہے یہاں پر اس کے اوپر ایک فلیکسر ریٹینکولم یا ایک جلی ہوتی ہے اور یہی فلیکسر ریٹینکولم جو ہے اس کو محفوظ رکھتا ہے کبھی کمر خواتین حضرات جن لوگ کا وزن زیادہ ہو خصوصا خواتین میں یہ شکایت عام پائی جاتی ہے جن لوگ کا وزن زیادہ ہو یا پریگننسی کے دوران اگر ان میں فلویڈ ریٹینشن ہو جائے ان کا وزن بڑھنے لگ جائے یا ہائپو تھائرائیڈ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا وزن بڑھنے لگتا ہے ان میں چربی آ جاتی ہے سو یہ میڈین نرو جو ہے یہ چربی میں انٹریپ ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے تو یہ انگلیاں سن ہونے لگتی ہیں اور ہاتھوں میں درد اور سن ہونے کی کیفیت آ جاتی ہے شروع شروع میں یہ صرف رات کے وقت ہوتا ہے اور یہ تین انگلیاں سن ہوتی ہیں جو بعد میں بڑھتے بڑھتے چوبیس گھنٹے پہ محیط ہو جاتا ہے اور پھر دن کے کسی بھی حصے میں آپ کے ہاتھ میں درد اور آپ کی انگلیوں کا یا ہاتھوں کا سن ہونا جو ہے وہ آپ محسوس کر سکتے ہیں لیکن انیشلی یہ صرف رات کو ہوتا ہے خواتین حضرات جن لوگوں کا وزن زیادہ ہے جو خواتین حاملہ ہیں یا جو لوگ شوگر کا شکار ہیں اس کے علاوہ جو لوگ ہائپو تھائرائیڈزم کا شکار ہیں یا وہ لوگ جو ہاتھوں کا استعمال زیادہ کرتے ہیں ان میں مینول کام زیادہ ہے ان کے ہاتھوں پہ ہتیلیوں پہ ہر وقت پریشر پڑتا رہتا ہے سو یہ لوگ کارپل ٹنل سنڈروم کا شکار اکثر زیادہ ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے جو ہے تو ان کی روٹین ڈسٹرپ رہتی ہے ان کی ہاتھوں اور انگلیوں میں درد رہنے لگتا ہے اور ہاتھ سنونے لگتے ہیں سب سے پہلے آپ کو اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ہے کہ کلینکلی وہ آپ کو بتا سکے تھے کہ خدا نہ خواستہ آپ کو کارپل ٹنل سنڈروم تو نہیں ہے اگر کارپل ٹنل سنڈروم ہے اور یا آپ کا ڈاکٹر تشخیص کرتا ہے کہ کارپل ٹنل سنڈروم ہے تو اس کی سیویریٹی کو ہمیں جانچنا پڑتا ہے کہ اگر یہ زیادہ سیویر ہو تو سرجری کی ضرورت بھی پڑ سکتی ہے اس کے لئے خواتین و حضرات ہم ایک ٹیسٹ کراتے ہیں جسے نرف کنڈیکشن سٹیڈیز کہا جاتا ہے اور یہ نرف کنڈیکشن سٹیڈیز کا ٹیسٹ جب کرایا جاتا ہے اس میں پتا چل جاتا ہے کہ کونسی نرف کہاں پہ انٹرائپٹ ہے اور کس حد تک وہ انٹرائپٹ ہے آیا وہ مائلڈ ہے یا موڈریٹ ہے یا سیویر کنڈیشن ہے کارپل ٹنل سنڈروم کی اگر کارپل ٹنل سنڈروم مائلڈ سے موڈریٹ ہو تو وہ وزن میں کمی شگر کے کنٹرول کے ساتھ ہائپو تھارائیڈزم اگر ہے تو اس کے کنٹرول کے ساتھ اور اگر پرگننسی کے ساتھ ہے تو اس کو پرگننسی جیسے ہی ڈیلیور ہو جاتی ہے تو یہ کارپل ٹنل سنڈروم کی کیفیت ٹھیک ہو جاتی ہے لیکن اگر یہ موڈریٹ سے سیویر کی حد تک ہو تو پھر یہ صرف ان چیزوں کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوتی بلکہ اس کے لئے سپیشلائزڈ علاج کرانا پڑتا ہے اس کے لئے جو ہے تو اسی فلیکسر ریٹینیکولم میں سٹیروائٹس کا انجیکشن بھی لگ سکتا ہے تاکہ اس سے جو ہے فلیکسر ریٹینیکولم میں سوجن کم ہو جائے اور یہ انٹرائپمنٹ جو ہے یہ کم ہو جائے تو آپ کی علامات بہرحال دور ہو جاتی ہیں لیکن اگر سیویر کارپل ٹنل سنڈروم ہے اور اس حد تک سیویر ہے کہ وہ آپ کی روز بھرہ کی زندگی پر اثر انداز ہو رہا ہے تو اس کے لئے جو ہے تو اس میں فلیکسر ریٹینیکولم کو کٹ کے اور اس نرو کو ریلیس کیا جاتا ہے اور اس کی سرجری کی جاتی ہے جو کہ ایک انتہائی سمپل اور انتہائی سیف سرجری ہے تو اگر کسی کو کارپل ٹنل سنڈروم میں یہ سرجری ایڈوائز کی جاتی ہے تو وہ بھی انتہائی سیف ہے اور اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ یہ سرجری کرا کے کارپل ٹنل سنڈروم سے ایزی لی آپ اس سے نجات پاس سکتے ہیں ضروری چیز جو سرجری یا میڈیسن کے علاوہ ہے وہ یہی ہے کہ جو خواتین حاملہ ہیں وہ حمل کے دوران اپنا وزن حد سے زیادہ نہ بڑھنے پائیں ان سے دوسری بات یہ ہے کہ جن لوگوں کا وزن زیادہ ہو وہ اپنے وزن کا خیال رکھیں جو لوگ شگر کا شکار ہیں وہ شگر پہ کنٹرول رکھیں ہائپو تھرائیڈ کا اگر شکار ہے ہائپو تھرائیڈزم کا تو وہ اپنی دوائیاں ٹائم پی لیں تاکہ ان کا وزن نہ بڑھے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے تو مختلف قسم کی ایکسر سائزز ہم آپ کو سکھاتے ہیں جو کہ وزن میں کمی کے لیے اور جو کارپل ٹینل میں آپ کا نرو انٹرائپنٹ ہے میڈین نرو انٹرائپنٹ ہے اس کی انٹرائپنٹ کو ختم کرنے کے لیے کچھ ایکسر سائزز جو ہم آپ کو سکھاتے ہیں سو وہ اگر آپ کریں تو نرو انٹرائپنٹ ختم ہو سکتی ہے اور آپ کو ان علامات سے نجات مل سکتی ہے خواتین و حضرات امید کرتا ہوں کہ ان باتوں پر عامل کر کے آپ ایک بہت اچھی خوش و خورم اور صحت من زندگی گزاریں گے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا پاکستان پاہند آباد